السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم حروف تحجی پڑھیں گے ہم نے حروف تحجی کے حرف پڑھنے ہیں علف مدہ اور بے ہمارے پاس آج دو حروفیں اس کے بعد سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علف مدہ اور اس کے زخیرہ الفاظ کے بارے میں جانیں گے اور ان کی پہچان کرواؤں گی میں آپ کو علف مدہ کی آواز ہے آ مدہ کے زخیرہ الفاظ ہیں علف مدہ آگ علف مدہ آم علف مدہ آڑو علف مدہ آگ بچوں ہم آگ پہ کھانا بناتے ہیں وہ ہوتی ہے آگ آم علف مدہ آم آم میٹھے میٹھے آم پھل ہے نا کھاتے ہیں نا آپ گرمیوں میں آڑو بچوں آڑو بھی گرمیوں کا پھل ہے آڑو تھوڑا سا کھٹا بھی ہوتا ہے اب میں آپ کو علف مدہ کی کہانی سناؤں گی ہمارے پاس ایک تصویر ہے اور اس تصویر میں علف مدہ کی کہانی ہے علف مدہ سے بننے والی کچھ چیزیں ہیں اور چیزیں ہیں پہلے آپ نے چیزیں ڈھونی ہیں علف مدہ آم علف مدہ آڑو علف مدہ آپا علف مدہ آگ اور امی آلو پکا رہی ہیں آلو علف مدہ آنسو کھانے میں مرچیں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امی کے اور اس بچی کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اب علف مدہ کی کہانی یہ ہے کہ آپا نے آم اور آڑو دھوئے امی نے چولہے کی آگ جلائی اور آلو پکائے اس میں مرچیں اتنی تیز تھیں کہ ہمارے آنسو نکل آئے علف مدہ کی کہانی اب ہم نے علف مدہ کے زخیرہ الفاظ پڑھنے ہیں علف مدہ آم علف مدہ آڑو علف مدہ آنسو علف مدہ آلو علف مدہ آگ ہم نے دونوں پیچ پہ پڑھائی لکھ کے آج کی ڈیٹ لگانی ہے اس کے بعد یہ علف مدہ کے اوپر ہم نے لکھنا ہے اس کے نکتوں کے اوپر سب سے نیچے ہمارے پاس حروف لیے ہوئے ہیں ہم نے اس میں علف مدہ کو ٹوڑنا ہے اور اس کے گرد دائرہ لگانا ہے بچوں اب ہم بے کی لکھائی کریں گے سب سے پہلے ہم نے سب سے اوپر آج کی تاریخ لکھنی ہے چھے عربی ہنسوں میں تاریخ ہو چھے تین بیس گھر کا کام اور آج کا دن لکھیں گے گھر کا کام اور آج کا دن سنوار اس کے بعد ہم نے یہ جو بے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹریسنگ کرنی ہے بے کے نیچے آتا ہے ایک نکتہ بے اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس تین تصویریں ہیں جو تصویر بے سے شروع ہوگی ہم نے اس میں کلر کرنے ہیں بے با بکری بے با بس اب ہم نے بکری میں کلر کرنے ہیں سب سے پہلے بکری میں آپ نے براؤن کلر کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی باؤنڈری کور کرنی ہے باؤنڈری میں کلر کرنے ہیں تاکہ جب آپ پوری بکری میں کلر کرو تو آپ کی کلرز باہر نہ نکلیں اب ہم نے اس کی بانڈری کور کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ساری بکری کے اندر کلر کر دینے ہیں کلر آرام آرام سے پینسل کو تھوڑا سا زور سے پکڑیں گے تو کلر اچھے ہوں گے آپ نے اسی طرح ساری بکری میں کلر کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے بس میں اپنی مرضی سے جو مرضی کلر کر لینے ہیں ہم نے اب کلر کرنے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر کر لیں جس طرح بکری کا پیٹرن تھا ویسے ہی ہم نے بس میں پہلے بانڈری کور کرنی ہے پھر کلر کرنے ہیں اب ہم نے نیچے بے رائٹ کرنا ہے بے لکھنا ہے یہ نکتوں کے اوپر پہلے لکھنا ہے یہ دو لائنوں پہ نکتے ہیں پہلے ہم نے ان کے اوپر سارے بے لکھ لینے اس لائن پہ بھی نیچے والی لائن پہ بھی تیسری لائن پہ ہمارے پاس صرف ایک نکتہ ہے ہم نے اس نکتے پہ پینسی رکھنی ہے اور نیچے لائن تک بلکل سیدھا لے کے نہیں آنا ایک سائٹ پہ لاکے لائن کے اوپر چلنا ہے اور پھر اپنا بے بنانا ہے بے کے نیچے ایک نکتہ اسی طرح ہم نے سارے بے رائٹ کرنے ہیں بے با بکری بے با بس بے با بادل بے با بلی بے با بارش بے با باجا اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتے جانا ہے بے با باجا ہماری آج کی پڑھائی اور لکھائی مکمل ہوئی آپ نے اس کی پریکٹس بار بار رفت دستے پہ کرنی ہے اور اس کی پڑھائی بھی کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے لکھیں ان باکس کر دیں اللہ حافظ